بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین خبر آپ نے سنی بھی ہوگی بہت سے لوگوں نے اپ ڈیٹ بھی کیا ہوگا میں اس نیوز کو سن کر شوق میں ہوں کہ ایک بڑے شخص کو بھی ایک گولی لگتی ہے تو وہ کتنی تکلیف میں ہوتا ہے اور ایک بچہ جو ابھی دنیا میں آیا وہ کتنا نازک ہوتا ہے کہ آپ اس کو سنبھال سنبھال کر رکھتے ہیں اس کو کوئی گرم ہوا نہیں لگنے دیتے اور ایک نہیں دو نہیں پانچ پانچ گولیاں ماری جائیں وہ بھی اپنے سگے باپ کی طرف سے تو یہ کیسے مسلمان ہیں بیٹی سے بہن سے عورت سے نفرت کرنے والی ہے انسان اگر عورت نہ ہوتی تو تو کیسے اس دنیا میں آتا جتنے ولی آئے کائنات میں ہر نبی ہر پیغمبر عورت کے پیٹ سے ہی پیدا ہوا ہے یہ جاہلانہ سوچ ابھی تک ہمارے معاشرے سے نہیں نکلی ضروری نہیں ہے کہ بیٹوں سے ہی نام زندہ ہو میں قربان جاؤں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے فرمایا تھا کہ لوگوں کی نسلیں بیٹوں سے چلتی ہیں میری نسل میری فاطمہ سے چلے گی زمانہ جاہلیت میں کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تو وہ چھپتا پھرتا کہ اس کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے وہ چھپتا پھرتا لوگوں کے تانوں سے بچنے کے لیے بیٹی کو زندہ دفن کر دیتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں اس سوچ کی سزا زمین پہ نازل کروں تو زمین پہ ایک کیڑا یا جانور بھی زندہ نہ رہے یہ اتنا بڑا جرم ہے اس طرح کے واقعہ تو ہمارے ہاں اتے رہتے ہیں عورتوں کو طلاق دے دی جاتی ہے کہ یہ زیادہ بیٹیاں پیدا کر رہی ہیں کون کب اور کس جنس میں آئے گا یہ صرف اللہ ہی کو پتا ہے اللہ ہی غیب کا علم جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا آج میری پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں کیسے اس ویڈیو کو کنٹینیو کروں کیا ہمارا دین اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہاں جاتی ہیں ایسے لوگوں کی نمازیں حج زکاة کہاں ہیں کیا وہ ان کو بچا پائیں گے نہیں اگر وہ ایسے ظلم کرتے ہیں ایسے گناہ کا مرتقب ہوتے ہیں تو کوئی چیز ان کو بچا نہیں سکتی اللہ کا عذاب جلد ہی ان کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا جزاک اللہ فیر ویڈیو اچھی لگے تو لائکیں اور شیئر کر دیجئے گا اور چینل کا سبسکرائب کر دیجئے گا جزاک اللہ موسیقی 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 موسیقی